نمسکار آدھرہ، سواتی اور ستوشہ کے بارے میں مستار سے بتاتا ہوں کنڈلی میں پہلا بھاو، پانچما بھاو، نوما بھاو، دھرم بھاو ہوتے ہیں دوسرا، چھٹا اور دسما بھاو، ارث بھاو ہوتے ہیں چوتھا، آٹھما اور بارما بھاو، موش بھاو ہوتے ہیں باقی بچے تیسرا بھاو، ساتما بھاو اور گیارما بھاو یہ تینوں کام بھاو ہوتے ہیں کال پرش کی کنڈلی میں تھرڈ ہاؤس میں متھون راشی ہوتی ہے سیونت ہاؤس میں تلہ راشی ہوتی ہے اور الیونت ہاؤس میں کمب راشی ہوتی ہے راہو کے تینوں نقشتر کام بھاو میں ہی ہوتے ہیں آدھرہ نقشتر متھون راشی میں ہوتا ہے سواتی نقشتر تلہ راشی میں ہوتا ہے اور ستوشہ نقشتر کمب راشی میں ہوتا ہے یعنی کسی جاتک کا جنم آدھرا سواتی یا ست بشا نقشتر میں ہوتا ہے تو جاتک کو بھوگ کے دشا راہو کی ہی پرابت ہوتی ہے آئے آپ کو راہو کے نقشتروں کے بارے میں وستار سے بتاتا ہوں سب سے پہلے آدھرا نقشتر کے بارے میں بتاتا ہوں اگر جنم کے سمیں جاتک کا چندرمہ مکتھون راشی میں 6 ڈگری 40 منٹ سے 20 ڈگری تک ہوتا ہے تو جاتک کے جنم کا نقشتر آدھرا ہوتا ہے آدھرا نقشتر کا سوامی بودھ ہوتا ہے آدھرا کا ارث ہے نمی بھیشم گرمی کے بعد نمی کے قارن بادل برسنے کا سمیں یہ آدھرا ہے سوریہ کا گوچر جب آدھرا نقشتر پر ہوتا ہے تو گریشم رتو کی سماپتی اور ورشہ رتو کا آگمن درش آتا ہے آدھرا نقشتر میں جنم لینے والے جاتکوں میں آکرمکتہ پرہار شمتہ ہوتی ہے آدھرا نقشتر میں جنمیں جاتک ہمیشہ اپنے کو ہی صحیح ماننے کا سباو رکھتے ہیں اہنکاری ہوتے ہیں کڑک و بدروہی سور ان کی پہچان ہوتی ہے انہیں کروہ بہت ٹیجی سے آتا ہے دوسروں کے ڈسیپلین کو دیکھ کر چنتہ میں پڑ جاتے ہیں آدھرا نقشتر پر منگل کا پرباہ ہو تو دوسروں کی اس طریق پر بری نظر رکھتے ہیں دوسروں کے دھن اڑپنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یدی شنی کا پرباہ ہو تو دوسروں کو سمموہت کر کے دھن کو پرات کرتے ہیں آدھرا نقشتر پر یدی شک گرہ کا پرباہ ہو تو جاتک میں کیول کروتھ و سویمان ہوتا ہے یہ لوگ دوسروں کے احسانوں کو بھول جاتے ہیں یہ بیقتی کے پونھ چرد کے آدھار پر ہی اس کا مولیانکن کرتے ہیں جرہ بھی کمی ہوتی ہے تو ان کا من گھٹا ہو جاتا ہے یہ راستہ ترنت بدل لیتے ہیں پرچیزنگ پاور سیلنگ پاور میں بہت ایکسپارڈ ہوتے ہیں ان میں کام بھاونہ بہت ہوتی ہے آدھرا نقشتر میں جنم لینے والے جاتک ویپار، بک سیلر، پوست اور ٹیلی گراف آفیس، ٹریبلنگ، رائٹنگ، پابلیکیشن، ریسرچ ورک، دبا وکریتہ، بھوتکی، اینڈ، سٹیٹکس، جوششی، پامیشت، سگنیچر اینالیسٹ، پولیس، سینہ میں نوگری، تانتریک، اوجہ، جادوگر کے کارے کر سکتے ہیں ویپاری بہت اچھے ہوتے ہیں پرتیک نقشتر کے چار چرن ہوتے ہیں اب آپ کو آدھرا نقشتر کے چاروں چرن کے بارے میں بتاتے ہیں متھن راشی میں چھے ڈگری چالیس منٹ سے دس ڈگری تک پہلا چرن ہوتا ہے یہ دھنو نوانش میں ہوتا ہے بدھ کی راشی میں ہونے کی کارن جاتک سکھ کا لو بھی ہوتا ہے تتہ بھوتک سکھ سے ادھاؤں کی پرتی ادھار بدھی رکھنے والا ہوتا ہے متھن راشی میں چندرمان دس ڈگری سے تیرہ ڈگری بیس منٹ تک دوسرا چرن ہوتا ہے یہ مکر نوانش میں ہوتا ہے جاتک کو سنسار کی سکھ سے ادھاؤں سے موبنگ درش آتا ہے من میں بیچینی رہتی ہے اشانتی، اصنطوش کبھی کبھی دربھاگیاں بھی دیتی ہے متھن راشی میں چندرمان تیرہ ڈگری بیس منٹ سے سولہ ڈگری چالیس منٹ تک ہوتا ہے یہ تیسرا چرن ہے یہ کمب نوانش میں ہوتا ہے جاتک ترک کرنے والا سائنٹیفک میتھر سے چنتن کا موبشلیشن کرنے والا ہوتا ہے جاتک آدھیاتمک انتی کے لیے پرگتی شیل رہتا ہے متھن راشی میں چندرمان سولہ ڈگری چالیس منٹ سے بیس ڈگری تک چوتھا چرن ہوتا ہے یہ مین نوانش میں پشکر نوانش میں ہوتا ہے جاتک سینسٹیب ہوتا ہے دیالو گریبوں کی دین دکھیوں کی سہیتہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اب بات کرتے ہیں سواتی نقشتر کی تولہ راشی میں چھ ڈگری چالیس منٹ سے بیس ڈگری تک چندرمان ہو تو یہ سواتی نقشتر ہوتا ہے سواتی نقشتر میں ہوئی ورشہ کو امرت ورشہ کہتے ہیں سواتی نقشتر میں جنویں جا تک سیل پرچیس میں بہت ایکسپارٹ ہوتے ہیں میڈیٹر کا کام بڑی چطرائی سے کروانے میں ماہر ہوتے ہیں سرکاری کاریالوں سے بہت لاپ کماتے ہیں کام واسنہ ادھک ہوتی ہے بہت سے بشیوں میں تھوڑا تھوڑا گیان جمع کرنے کا ان کا شونک ہوتا ہے بولنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں ان کا پریوار بڑا ہوتا ہے اپنے ونش میں ادھک انتی کرتے ہیں ان کا بہاری ویقتیتو اکرشک ہوتا ہے جیون میں ارث تتہ کام کا سکھ ادھک پرابت ہوتا ہے ناستک ہوتے ہیں دھرم کے کاریوں سے دور رہتے ہیں جاتک بجلی کے اپکران ٹیوب لائٹ پنکھے ہیٹر کولر ایکسر مشین آٹو موبائل یتا یار ٹورس اینڈ ٹریولز میوزک تھیٹر کلاس چتکاری ایکزیویشن سائنٹس جج کوی اینکر فینسی اینڈ ہارڈوئر سمان کے نیرماتہ حلوائی بیکری دودھ ڈیری چمڑے کا سمان رسویا نوکری کشیدہ کاری فوٹوگرافی ریڈیویٹ گارمنٹس پرفیوم کانچ پلاسٹک کے نیرماتہ بیپاری بھی ہو سکتے ہیں دولہ راشی میں چندونا چھ ڈگری چالیس منٹ سے دس ڈگری تک ہو تو یہ گروہ کے نوانش میں پشکر نوانش میں ہوتا ہے جاتک دوسروں کا آدھر کرتا ہے یہ پہلا چرن ہے دوسرا چرن دولہ راشی میں دس ڈگری سے تیرہ ڈگری بیس منٹ تک شنی کے مکر نوانش میں ہوتا ہے جاتک ستھرمن پریشرمی اور کرتبیا کے پرتی نشتہ بان ہوتا ہے دولہ راشی میں چندونا چندونا چھ ڈگری بیس منٹ سے سولہ ڈگری چالیس منٹ تک تیسرے چرن میں ہوتا ہے یہ نوانش میں شنی کی مود ترکون راشی کم راشی میں ہوتا ہے جاتک شانت پرورتی کا کم بھیر ہوتا ہے جاتک میں سیوہ بھاونا آدھک ہوتی ہے دولہ راشی میں چندونا چھ ڈگری چالیس منٹ سے بیس ڈگری تک چوتھے چرن میں ہوتا ہے یہ گروہ کے مین نوانش میں ہوتا ہے یہ پشکر نوانش ہے جاتک بدھیمان، گیانی، شکشت، پروپکاری، دیالو ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں شت بیشہ نقشتر کی چندرما کم راشی میں چھ ڈگری چالیس منٹ سے دس ڈگری، بیس ڈگری تک شت بیشہ نقشتر میں ہوتا ہے شت بیشہ نقشتر کا جاتک کلے بندی، پارٹی باجی یا کوٹ نیتی میں اپنے شتروں کو پراست کرنے میں بہت ایکسپارٹ ہوتا ہے شتروں کو فسا کر اپنے کو سرکشت کرنے والا ہوتا ہے ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ویسن یعنی ایڈکشن ہوتا ہے ان کے جیون میں اکثر اتار چڑھاواتے رہتے ہیں انہیں دوسروں کو چکمہ دے کر کسی کارے کو صد کرنے کی سنک ہوتی ہے پر استری اور دوسروں کے دھن پر ان کی درستی ہوتی ہے بندلہ لینا شتروں کو ہرانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں یہ لوگ جلدی خوش نہیں ہوتے ہیں یدی ان کے ہاتھ میں ادھکار ہو تو یہ لوگوں کو اپنے پیچھے گھومنے کے لیے مجبور کرتے ہیں ساف وطیخہ بولنا ان کا سبحاؤ ہوتا ہے وستروں اور گہنوں کا بھی بہت شونک ہوتا ہے وید یا چکسہ میں ان کی وشیش اور روچی ہوتی ہے لیکن خود یہ کسی نہ کسی روک سے گھرے رہتے ہیں سردی سے انہیں بہت ڈر لگتا ہے ایسے جاتک جوتش، خگول شاشتری، ویجیان، بھوتکی، بجلی، یادہ یاد، ٹیکنیشن، چمڑے کا کاریت، راشن، جیل ویبھاغ، ٹرانس لیٹر تتھا گپت ویدیا میں سمبندت کاریوں سے دھن کمالیتے ہیں کم راشی میں چھے ڈگری چالیس منٹ سے دس ڈگری تک پہلا چرن گرو کے دھنو نوانش میں ہوتا ہے یہ پشکر نوانش ہے پشکر نوانش میں جاتک خاسمک، ادار، ملنسار، آشاوادی، ساہی و پروپکاری ہوتا ہے کم راشی میں چندرمہ دس ڈگری سے اگر تیرہ ڈگری بیس منٹ تک ہو تو یہ دوسرا چرن ہے یہ شنی کے مکر نوانش میں ہوتا ہے ایسا جاتک ویوارک درستی کون اپنانے والا ہوتا ہے تطب بیوستہ کشل ہوتا ہے پریکٹیکل نولیج اسے ادھک ہوتی ہے کم راشی کے تیسرے چرن میں چندرمہ تیرہ ڈگری بیس منٹ سے سولہ ڈگری چالیس منٹ تک شنی کے کم نوانش میں ہوتا ہے ایسا جاتک دور درستی والا اگامی یوزنائیں بنانے والا فیوچر کی سبھی یوزنائیں ایڈوانس میں بنا لیتا ہے داشنک ہوتا ہے ادھیاتم وادی ہوتا ہے کم راشی کے چوتھے چرن میں چندرمہ سولہ ڈگری چالیس منٹ سے بیس ڈگری تک گرو کے مین نوانش میں ہوتا ہے یہ پشکر نوانش ہے جاتک اپنیاس یا ناٹک لکھنے والا یا فلم یا ٹی وی میں سیریل بنانے کے لیے آتی اتتم ہوتا ہے یہ ان کاریوں میں بہت ادھک روچی لیتا ہے نمسکار موسیقی